سبسکرائب کرے مائی چینل آل اف یو اور گینٹی کے آئیکن کو پریس کر کے جلی نوٹفکیشن پائے چلتے ہیں آج کی نیو ویڈیو کی جانے ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں اس میں ایڈ کر رہے تھا آپ کے سوال میں لوگ کرتے ہیں کہ شرمگا کے اطراف میں جو بال میں نے کہا تو کیا اگلی اور پچھلی دونوں شرمگا تو میرے بھائی اخل مندی کا تخاظہ یہ شرمگا صرف اگلا حصہ ہی ہوتا ہے انسان کا اور بال وہیں آتے ہیں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ شرمگا کے پچھلے سے پچھلے حصے کی اس میں کوئی وہ نہیں یاد رکھے اور عموان وہاں بال آتے بھی نہیں ہیں لہٰذا انیسری کوششن کر کے اپنے آپ کو پرولمز میں ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا اس کو شرمگا سے زیرے ناف اب بہت سے لوگ یہ بھی سوال زیرے ناف بولے تو ناف کس کو بولتے ہیں سمجھتے آپ نیول بومبل بیمبی کیا کیا بولتے ہیں لگ لگ زبان میں ٹھیک ہے انسان اپنی ماں سے جو پیٹ میں جڑا ہوتا ہے اسی حصے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو ہے ناف سے نیچے تو بولتے ہیں اب کیا بات ہم یہاں سے شروع کر دینا بومبل ارے میرے بھائی تھوڑا تو اخل کا طرح ناف سے نیچے انڈر کا معنی آ رہا ہے ایکزیکلی تم بانڈری سے شروع کروں گے پھر بولوں گے کہ بال اتنے مضبوط بربڑے آ جا رہے مشکل ہو جا رہی بنین سے باہر نکل جا رہے تو یہ سنس ہونا چاہیے انسان کو شرنگا کے طرف کی بال یہاں مراد ہے ورنہ ایک مرد کو جنرلی کچھ لوگوں کو نہیں ہوتے ہوگے لیکن تقریباً پورے آنگے بال ہوتے پورے چست پہ بال ہوتے پیٹ پہ بال ہوتے ہاتھوں پہ بال ہوتے پیروں پہ بال ہوتے اب کیا زیرے ناف بولے تو کیا پورے پیروں تک اچھے پیروں پر ہوتے پیروں کو سنس کر دیتے ہیں پیروں کو ٹھیک ہے کوشن ناللیج کے لیے تو ٹھیک ہے جواب ہم دیں گے لیکن تھوڑا سنس کا بھی یوز کرنا چاہیے بہت سالہ اتنے سنسلس بولے زیرے ناف بولے تو بولے ناف یہاں ہے انسان کی اب کیا یہاں سے پورے بال زیرے ناف شرنگا بھی تمہیں نے بولا تو لوگ بولے ہم نے یہاں سے ساف کر لیا کو پیٹ پہ وہ کر دیرا آپ exactly بتائیے ویسے ہی میں بدنا ہوں دنیا بھر میں کی بہت کھل کھل کر وقتیں بیان کرتا ہوں اب کیا میں ڈائیگرام بنا کے بتا ہوں ویسے ہی مجھ پر کئی الزام ہیں پھر ایک اور الزام رہیں گا کہ ڈائیگرام بھی بنا کے بتاتا ہوں اللہ یہ ہر چیز کا میں بولے آپ ایکزیکٹ بتائیے یہ کونسی بات ہوئی اتنا ایکزیکٹ نہیں ہو سکتا کچھ چیز بٹ نیچرل ہے ہیومن نیچر ہے فطرت بھی ہے اور زہر سی بات ہے آدمی یہاں کے بال جب ناف کینی چلتا پیٹ سے شروع کریں گا تو احمق خانہ بات ہے illogical ہے problematic ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے اس چیز کی جو بال یہاں مراد ہے وہ زیر ناف کے اور آپ کو پتا ہے زیر ناف جو بال ہوتے مطلب جو پرائیوٹ پارٹ کے پاس ہوتے یہی بال بڑے ہوتے باقی آپ کے پیٹ پہ یا جو جانگو پر تھائیس پہ جو بال ہوتے بڑھتے بھی نہیں ہیں جو آتے ہیں اتنے ہی رہتے تو یرس کبھی نہیں بڑھتے آپ نے کبھی سنا کسی کے پیر کے بال اتنے بڑے ہوئے کے نیچے تک آ رہے ہیں وہ بڑھتے نہیں ہیں لیکن بغل کے بال سر کے بال موچ کے بال دھڑی کے بال زیر ناف کے بال وہ بال ہیں جو پہلے روئے ہوتے پھر تھک ہوتے بڑے ہوتے اور یہ کنٹینیوزلی گروہ ہوتے ہیں ان کی لندھ کافی زیادہ ہوتی عام بالوں کے مخابلہ میں بھوے دیکھیں انسان کی نہیں بڑھتے لیمٹ آنکھوں کی پل کے لیمٹ سمجھے آپ لیکن یہ وہ بال ہیں جو پیروں پہ ہاتھوں بال آتے نہیں بڑھتے اور الحمدللہ عورتوں پہ عورتوں کی جنرلی جسم پر ہاتھوں پر پیروں پہ بال ہوتے بھی نہیں ہیں اللہ تعالی بہتر جانتا کیا چیز کی ضرورت ہے بہرحال سمجھے آپ تو لہٰذا زیرے ناف سے مراد پرائیویٹ پارٹ بلوڈ نیول اس کو بولا جاتا ہے وہ لفظ ادا کرنے کے لیے تاکہ اگزیکٹلی چیزوں کو ڈیفائن نہ کرنا پڑے لیکن ہاں ہو سکتا ہے کسی کو ناللج نہ ہو بہت سمجھ میں نہ آئے کوئی ٹیش کرنے والا نہ ہو اور میں جانتا ہوں کہ ایسا بہت ساری بار ہوتا ہے بچوں بولتے تہارت لو لیکن ان کو پتہ نہیں ہو تہارت اگزیکٹلی بولتے کیا ہے کہیں عمر تک وہ بولتے اس کو ایکسپلین نہیں کیا جاتا بچوں کو بہرحال تو زیرے ناف سے مراد وہ بال جو جو ہے پرائیویٹ پارٹ کی اطراف میں ہوتے ان بالوں کو بھی فٹی ڈیز کے اندر ساف کرنا چاہے اور مرد اور عورتیں دونوں بھی ریزر اور بلیڈ کے استعمال کر سکتے اور کریمز کے تالوں سے میں یہ کہوں گا آوائیڈ کیجئے اس لئے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ